اسلام علیکم میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ خیبر پختون خواہ میں ختم ہو چکا ہے اس پہلے مرحلے میں سترہ ازلا میں انتخابات ہوئے اور ان خبروں سے تو آپ واقفی ہوں گے کہ حکمران جماعت پی ٹی آئی کو پہلی پوزیشن نہیں ملی جبکہ دوسری پوزیشن پر ضرور پی ٹی آئی موجود ہے اور اس کے بعد جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کی کارکردگی رہی وہ نسبتاً ماضی کے مقابلے میں بہتر تھی ان بلدیاتی انتخابات کا اگر ہم پوش مارٹم کریں اور آپ تک حقائق کو پہنچائیں کہ آخر ہوا کیا ان انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کی شکست کی بنیادی وجوہات کیا تھیں اس کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ہمارے خیبر پختونخواہ بلکہ پاکستان کے سینئر صحافی تجزیہ نگار اور اے آر وائی نیوز کے بیرو چیف جناب زیاؤلہ کو بہت شکریہ زیاؤلہ آپ تشریف لائے ہمارے سٹوڈیوز میں ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی ہے اور کسوٹی دیجٹل کو دیکھنے کا موقع ملا ہم کل سے یہ بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر پوش مارٹم اگر آج کے اس پروگرام میں کیا جائے آپ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی شکست کی وجوہات کس کو قرار دیتے ہیں پی ٹی آئی کی اسٹریٹیجی پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی کا فقدان پی ٹی آئی میں گروپس پی ٹی آئی کے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں جو غلط فیصلے جس طریقے سے کیے گئے ہیں اور جتنی دیر کی گئی کیونکہ پی ٹی آئی جو ہمیں سمجھ پڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس سیلیکشن کے لئے تیار ہی نہیں تھی وہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں تاکہ اس سیلیکشن کو کسی نے کسی طریقے سے رکوا کے چھے ماہ تک وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں جو اس وقت معاشی حالات ہیں اور جس طریقے سے عوام ان معاشی جو فیصلے ہیں اس کی وجہ سے پس رہے ہیں اور ساتھ ہی پی ٹی آئی نے ایک ایکسرسائز ان کو اس حالے سے مل گی تھی کنٹرمیٹ بورڈ میں الیکشن ہوا تھا پانچ سٹھے تھی پی ٹی آئی چار سٹھے جی تھی یہ ایک پلس تھا پھر دوسرا پلس پی ٹی آئی کو ملا جب پی ٹی آئی نے پشاور میں ایک جلسہ کیا جس میں وزرعالہ محمود خان کو دعوت دی گئی تھی اور وہ جلسہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کی ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ عوام کو لے کر آئیں تو ہم سب نے دیکھا کہ دو تین ہزار لوگ اس میں آئے پشاور زلہ کا جلسہ اور اس میں دو تین ہزار تو وہ ایک دوسری پرس تھی پی ٹی آئی نے اس سے نہیں سکھا پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اپنے ڈرینگ روم میں چاند ایک لوگ اور ان فیصلوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ایمپلیمنٹ کر دیں اس ایمپلیمنٹیشن کا یہ حال ہوتا ہے کہ مجھے ہم گورنر صاحب کے ساتھ شاہ فرمان صاحب کے ساتھ ہم چٹرال جا رہے تھے راستے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوگا بلدیادی الیکشن کے حوالے سے اور باقی پارٹی انہوں نے تیاری کیا وہ کہتا ہم بھی تیاری کر لیں گے تو میں نے کہا ٹکٹ کس کو ملے گا تو وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہم جو ہے تو اس مرتبہ اپنے کارکون کو ٹکٹ دیں گے فیملیز کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا ریزرڈ ہوگا تو وہ اس کا ریزرڈ یہ ہوا کہ جن فیملیز کو ٹکٹ نہیں دیے وہ ناراض ہو گئے اور آج کل محمود جان جو ہیں انہوں نے الزام لگایا نور عالم پہ لیکن زیادہ فیملیز کیا کر گورنر صاحب نے بات کی تو آپ دیکھئے کہ اس میں تو فیملیز تھیں آپ دیکھیں ہمارے وزیر دفاع ان کا بیٹا الیکشن میں تھا ان کا بتیجہ تھا آپ محمود جان کے بھائی تھے سارے رشتہ دار تو پھر بھی رہے شاید تھوڑے سے رشتہ دار نہ ہوں باقی تو سب نے فیملیز کو ٹکٹ ملے صحیح بات کہہ رہے ہیں فیملیز اور ان فیملیز نے ثابت کر دیا ہے کہ ان فیملیز سے ہٹ کر اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ فیملی جو ہے تو آپ کو فیصلہ ہونے اس فیصلے کی کامیابی میں رکاوٹ ڈالیں گے کیسے غلام علی کا بیٹا جو ہے تو اس نے الیکشن لڑا وہ جیت گیا دیکھیں اس الیکشن میں بھی مہروسی سیاست تو نمائیہ تھی دوسری قیادت ینگ قیادت ان کی آئی ہے نئی نسل وہ لے کر آ رہے ہیں لیکن کس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے ہی گھر سے غلام علی کا بیٹا اس نے الیکشن لڑا ارواب عالمگیر کے بیٹے نے الیکشن لڑا تو میں پشاور کی بات کر رہا ہوں تو پشاور میں دیکھیں یہ فیملیز تھیں اچھا پھر غلام علی کی سٹریٹیجی جو ہے نا جو اس نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے اس نے پی ٹی آئی کی کمزور بھی کٹ پہ کھیلا ہے اس نے کمزور بھی کٹ پہ کیسے کھیلا وہ نور عالم کی طرف یہ ناراض ہے اس کے ساتھ بات کی اور اس کو بتایا اور چونکہ پشاور کا بھی تعلق ہے نا دیکھیں اصل سیاست کی ہے اس نے جو ہے سیاست کی ہے اربابوں کے ساتھ جا کے اربابوں کو بتایا کیونکہ مطلب ہے یہ بیلڈ پوری جو ہے خلیل بیلڈ بھی ہے تو اربابوں کے اندر کی بھی ارباب فیملی کے اندر کی بھی پولٹیکس ہے نا دیکھیں نا عرباب شیر علی کے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی کاغذات جمع کرائے پھر اس کے بعد انہوں نے واپس دے لیا نام زور سے وہ بھی ملاقات کی نہیں وزرالہ محمد خان سے ملاقات کی لیکن دل سے اس نے وہ فیصلہ قبول نہیں کیا تھا اور وہ دیکھا کہ اس نے اور میں آپ کو غلام علی کے سٹریٹیجی دیکھ لیں تو اس نے زیاری بات ہے اس کا حق ہے کہ وہ دیکھے گا ہر ہر ٹیم میں مدلے کھلاری آپ تو ماشاء اللہ اسپورٹس کے جائے نا ایک ایک سپورٹ کے طور پر گروہ ہیں لیکن سیاست کے کھلاریوں نے اصل کھلاریوں کو شکست دے دی اصل کھلاری کو شکست نہیں دی اصل کھلاری کے جو سپورٹر ہیں اور اصل کھلاری جو کپتان ہیں اس کے جو کھلاری ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اصل کھلاری جو کپتان ہیں جس نے اس کو ٹیم کو منیج کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے جا ہے تو مس مینج کیا ہے یہاں پر پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ شکست نہیں ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اسٹرٹیجی کو شکست ہوئی ہے اگر یہ پی ٹی آئی اسٹرٹیجی بہتر بناتی پی ٹی آئی حالات کو سمجھتی اور ان حالات کے مطابق فیصلے کرتی ان کے پاس جو ہے تو پشاور میں جو جن کینڈیڈیٹ گیا ہیں جن کینڈیڈیٹ نے نومینیشن پیپر جمع کیا ہیں ان میں ہمارے سابق میئر کے بیٹے نے بھی سیدر شاہ کے بیٹے نے بھی وہ کیا تھے یہ فیکٹر بھی بڑا اہم ہے پشاور کا جو لوکل ہے اس نے اپنے کاغذاتِ نمزد کی جمع کرائے تھے سابق ٹاؤن نازم ہے زائد نظیم اس نے پشاور کہا ہے نا اس نے اپنے کاغذاتِ نمزد کی جمع کرائے تھے ارباب محمد علی نے کاغذاتِ نمزد کی جمع کرائے تھے تو رزوان بنگش اچھا شخص ہے بلکل پٹی آئی کے ساتھ اس نے بڑی محنت کی ہے اور بہت کنٹریبوشن ہے اس کی لیکن دیکھیں نا بعض جگہوں پہ اپنی زد سے ہٹ کر گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو جب یہ گراؤنڈ ریالٹیز آگئی تو جب انہوں نے دیکھا دوسری پارٹیوں نے کہ جب پٹی آئی کمزور پڑ گئی ہے تو انہوں نے بہترین حکمت عملی کی اور اس بہترین ایک پتل نہیں گئے نتیجے میں غلام علی کا بیٹا جو ہے تو کامیاب ہو گیا اور وہ جو ہے اب کو کہہ کہ ابھی تو ریزلٹ آنے باقی ہیں الیکشن کمیشن نے ابھی اس الیکشن کو روکا ہوا ہے لیکن جو نتائج آ رہے ہیں تو اس کے مطابق دوبارہ زار کی لیڈ ہے زیہ آپ نے ابھی جلسے کی بات کی جو پشاور میں ہوا اور اس میں اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے اور جب آپ نے بات کیا رکانی اسمبلی کی پی کے چھاسر سے محمود جان ہمارے ڈیپٹی سپیکر ہیں پی کے سکسٹی سیون سے عرباب وسیم خان ہیں پی کے سکسٹی ایٹ سے عرباب جہانداد ہیں پی کے سکسٹی نائن سے اشتیا کرمر جو کہ پہلے بھی وزیر تھے پانچ سال انہوں نے امپی اے رہے وزیر رہے اس کے بعد ابھی بھی وزیر ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں پی کے بہتر میں فہیم احمد پی ٹی آئی کے ورکر ہیں پی کے سیونٹی تھری میں تیمور سلیم جگڑا اور وزیر اور سہت اور ان کے پاس خزانے کا محکمہ آپ آجائیں پی کے چورتر پہ پیر فدا محمد پی کے پچھتر پہ ملک واجد اللہ اور پی کے چھتر پہ آصف خان پی کے ستتر پہ کامران بنگش ایک اور وزیر اور پھر اس کے بعد پی کے سیونٹی نائن میں ان کے رکنے صبح اسمبلی فضل علی اب آپ اگر قومی اسمبلی میں دیکھیں تو پانچ عراقین قومی اسمبلی نور عالم اینے ستائیس سے عرباب آمی ریوب ناصر خان موسیزائی عرباب شیر علی اور پھر اینے قطی سے شوکت علی اتنے زیادہ عراقین اسمبلی کے ہوتے ہوئے شکست یہ بہت بری بات نہیں ہے تو پی ٹی آئی کیا اس کو سمجھتی ہے نور عالم پیپلز پارٹی سے آئے ناصر موسیزائی مسلم اگنون سے آئے شوکت علی جو ہے تو وہ خود پیپلز پارٹی سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے این وقت پر ان کو ٹکٹ دیا اور وہ ایمین ایز بن گئے محمود جان کو آپ دیکھ لیں محمود جان اب نور عالم پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کے وجہ سے کامیابی محمود جان نے اپنے بھائی کو کھڑا گیا اس کے بھائی کی کیا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے بھائی کو ٹکٹ دے دیا تحصیل چیئرمین کے لیے اسی طرح عرباب جاندار اس کے بھائی کی کیا کنٹریبیوشن ہے یہ عمران خان کی جو سوچ ہے جو اس نے ایک فلسفہ دیا ہوا ہے کہ وہ روسی سیاست کے خلاف جانا ہے آپ دیکھ لیں عمران خان کا کوئی بہین بھائی آپ کو کسی بھی جنگہ پہ نظر نہیں آئے گا اور اس کے نیچے جتنی بھی اس کے لوگ ہیں اس کے لیڈر ہیں انہوں نے اپنے بہینوں کو بھائیوں کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے رشیداروں کو بھی کھڑا کیا ہے پارٹی کارکنوں کو کوئی اہمیتی نہیں دیتے میں اس الیکشن کمپین میں رات کے وقت ہم گھوم پھیر رہے تھے تو پوسٹر لگاتے ہوئے میں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو دیکھا تو ان کے ساتھ کھڑو ہو گیا گپ شپ لگائی تو میں نے کہا یہ دیکھو کتنی آپ کی حوصلہ ہے اور کتنی آپ کی پارٹی کے ساتھ ڈیڈکیشن ہے کہ آپ پوسٹر لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ پوسٹر تو لگا رہے ہیں لیکن ہم پارٹی سے ناراض ہیں ہم عمران خان سے خوش ہیں تو چونکہ ہم عمران خان سے خوش ہیں اس لئے ہم یہ پوسٹر لگا رہے ہیں ہم پارٹی سے ناراض ہیں کہ پارٹی فیصلے کرتی ہے ہمیں بتاتی نہیں ہے اور ہمارے اوپر ایمپلیمنٹ کر دی یہ جو کارکھون ہے جو پوسٹر لگا رہے ہیں آخر یہ بھی تو سوچتا ہوگا کہ میں صرف پوسٹر ہی لگاتا رہوں گا کئی جب بھی کوئی پارٹی قدار میں ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے اور پارٹی کوئی مسئلہ ہے اب جہاں نے غلام علی جو جے او آئی نے جسا ندیکر دے دیا غلام علی کے بیٹے کو دے دیا کیوں ان کے پاس کوئی ورکر نہیں تھا پیپس پارٹی نے کتنا بڑا بلنڈر کیا یہ تو چونکہ پیپس پارٹی ہار گئی نا تو اس لیے جو ہے تو وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں زیاولہ افریدی کو ٹکٹ دیا زیاولہ افریدی کو ٹکٹ دے کے واپس لے لیا اور پھر ارباب ذرق کو دے دیا اور جب میں ووٹ پول کرنے گیا تو میں نے اس بیلٹ پیپر میں زیاولہ افریدی کا نام بھی دیکھا مطلب اور پیپس پارٹی نے پیپس پارٹی کے اپنے غلطیاں بھی بہت تھی لیکن ہم جو ہے تو اس وقت جو اولہال آپ نے سیچویشن پیش کی تو ملک صاحب ایک چیز جو ہے مجھے تھوڑی سی الارمنگ لگی ہے اس ریزرڈ کو دیکھ کے آپ خود جو ہے تو معاشرالہ پولٹیکل صورتحال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں اور بہت جو ہے گہرائی سے کرتے ہیں اس کا مشاہدہ آپ دیکھیں دو ہزار دو ہمیں ایم 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 آئی تھی کیسے آگئی تھی کہ ایک مسجد کا امام بھی ایم 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 بن گیا مسجد کا امام ہماری لئے ریسپیکٹیبل ہے ایک پارٹی کے ساتھ اس کی افریلیشن ہے لیکن ایسی ایسے چہرے ایم پی ایم 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 بن گئے کہ جن کا پولٹیکل سطح پہ یا پولٹیکل ورکرز کے ساتھ یا گراؤنز پہ ان کی کوئی پچھان نہیں تھی وہ بن گئے اُس سے کیا ہوا ہمیں یہاں پہ ہماری جو لبرل اور پروگریسف قوتیں وہ کارنر ہو گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ نشطرحال کی کیا صورتحال پیدا ہو گئی پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے جو آرٹس کی صورتحال کیا پیدا ہو گئی تھی اب پھر دوبارہ مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو مجھے تو صورتحال اس طرف نظر آئے اب دیکھیں الیکشن سے ایک دن قبل دو دن قبل ٹاغ میں این پی کے دفتر پر حمل ہوتا ہے الیکشن سے ایک دن قبل اس کے این پی کے جو ڈی اے خان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان پر ان قاتلانہ حمل ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں میں تو شہید کو ہوں گا اسی طرح سے باجوڑ میں این پی کے دفتر پر حمل ہوتا ہے الیکشن کے دن گاڑی میں حمل ہوتا ہے جس میں کہ این پی کے جھنڈے لگے ہوئے اس گاڑی پر حمل ہوتا ہے خودکش حملہ تو آپ اس الیکشن کے ریزلٹ کے تناظر میں میسج اب کیا مل رہا ہے اگر تو یہ ہوتا نا اس طریقے سے ریزلٹ کے لوگ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں لوگ مہنگائی سے ناراض ہیں تو پھر تو ریزلٹ جو ہے نا اسی طریقے سے پیپرس پارٹی کے حق میں ہونا چاہیئے تھا یہ تھا این پی عوامی نیشنل پارٹی چار سدہ سے واش آؤٹ ہوئی ہے حالانکہ کتنی پاکولیریٹی دی جو مذہبی رجعان ہے کیا اس کی وجہ افغانستان کی صورتحال تو نہیں ہے میں بالکل اس صورتحال کو اسی تناظر میں ہی دیکھ رہا ہوں اور اس تناظر میں تو چونکہ میں خود ابھی افغانستان سے ہو کر آیا تھا تو وہاں پر پندرہ بیس دن میں نے گزارے ہیں تو جو صورتحال میں نے افغانستان کی دیکھی اور جس طریقے سے وہاں پر طالبان اب اقتدار میں ہیں اب طالبان اقتدار میں آگئے ہیں امن تو آگیا ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں جیب میں پیسہ نہیں ہے معیشت جام ہو کے رہ گئی ہے کاروبار رک گیا ہے تو ہم جو ہے تو کیوں مجھے اس بات پہ میں سخت پریشان ہوں کہ ہمیں کب تک یہ خیبر پختنخواد تجربہ کا بنتا رہ گیا ہے ہم تجربہ کا ہی بنتے رہیں گے آپ دیکھئے نا کہ اگر آپ نے ایک تجربے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو حکومت دی تو پانچ سالوں میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور پھر اگلی دفعہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہوا کہ خیبر پختنخواہ کے عوام نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو موقع دیا اب تو پی ٹی آئی کی ضرورت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے لوگوں کا جو اعتماد تھا اس کے اوپر پورا اترتی جو باتیں آپ آپ بتائیں نا پی ٹی آئی جو ہے نا آٹھ سال سے دار میں تو کیا پی ٹی آئی نے آپ پر صحت انصافکار نہیں دیا لوگ کیا اس سے خوش نہیں ہیں یہ جو بی آئی کا منصوب ہے بہت بڑا میں مطلب پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں لیکن میں ایسے ایک صورتحال کو دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سے یہاں پر آپ کو یہ بی آئی دی بی آئی جب بند رہی تھی اس وقت اس پر اتراز ہو رہا تھا اب جب بی آئی چلتی ہے اور آپ کی بی آئی کے ٹریک کے ساتھ جو مین ٹریک ہوتا ہے اس پر ٹرافک جیم ہوتی ہے تو جو بی آئی میں جا رہا ہوتا ہوگا تو وہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہوگا کہ دیکھو یار میں تو پانچ دس منہ نے پہنچ گیا وہ تو خوش ہوتا ہے لیکن ساری گاڑیاں لائنے میں کھڑی رہتی ہیں لیکن زیادہ آپ یہ دیکھئی ہے نا عوامی نیشنل پارٹی میری تو انیس یونیورسٹیاں بنائی تھی پھر انہوں کو کیوں شکست ہوئی اگر اگر آپ پرفارمنس اور ان حوالے پر جائیں تو میرا یہ خیال ہے ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں تو وہ شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں اور اس مرتبہ شاید مولانا فضل احمان زیادہ خوش ہوں آپ مجھے یہ بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وائی کا تو آپ بھی الیکشن میں گئے ہوئے ہیں نا ہم جا کر مطلب ہمیں خوشی ہے کہ جو بھی آئی ہے پارٹی لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے دیکھیں یہ کریٹر بھی پیٹی آئی کو جاتا ہے نا کہ اس الیکشن میں کیا ایک منفردیت تھی اس میں یہ تھی کہ اس الیکشن میں جو دوزار انیس کا ایکٹ ہے اس ایکٹ کے تحت تین ٹیرز میں عوام نے براہ راست اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کو الیکٹ کیا ہے کیسے یونین کونسل کا چیرمین عوام نے منتخب کیا جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا وہ چیرمین من گیا تحصیل چیرمین عوام نے اس کو الیکٹ کر لیا میئر عوام نے الیکٹ کیا اس سے پہلے تو یہ نہیں تھے نا تو یہ عوام سے آیا ہے ہم مطلب اس کو ویلکم کرتے ہیں یہ ایک الیکشن پروسس ہے اس میں آپ جو ہے نا قبالی علاقے میں یہ پہلی مردبہ الیکشن ہو رہا ہے بہت بڑا جسچر ہے اس میں خواتین نے بہت اہم رول ادا کیا خواتین بڑھ چڑھ کر آئی ہیں بلکہ ایک حد تک تو جو مرود میں شام پانچ بجے پولنگ کا ٹائم ختم ہو رہا تھا اور وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین کھڑی تھی اور وہاں پر آرو جو ہے تو الیکشن کمیشن سے وقت مانگ رہا تھا کہ ہمیں ٹائم دے جائے اس میں آپ سلام پیش کریں ان تمام ہمارے ووٹرز کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر سا لیا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پولنگ عملے کا کہ جس نے اس پروسس کو آگے چلانے مدد کی ہماری جو سیکیورٹی اہلگار ہے پولیس نے یہ غالباً کافی عرصے کے بعد میں یہ پہلے الیکشن دے رہا ہوں جس میں کہ پولیس نے ساری ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی اور یہ دوہزار پندرہ کے بعد سے بتایا دوہزار پندرہ میں زیادہ تشدد ہوئے تھے وہ پرتشدد تھے اس مرتبہ یہ ان جو تشدد کی جو لہر تھی انتہائی کم تھی اچھا یہ بتائیے کہ ساری صورتحال میں ہمارے وزیراعلا محمود خان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں محمود خان کو تو میں بہت ہی کمزور بکٹ پے اور پریشان حال ہونا چاہیے ان کو پی ٹی آئی کی پوری ڈیفیٹ ہو گئی ہے کوہارٹ میں پی ٹی آئی ہار گئی بنو میں پی ٹی آئی ہار گئی یہ تو ڈیر اسمائل خان میں واقع ہوا ہے جس کے وجہ سے الیکشن نہیں ہوا ورنہ مجھے لگتا ہے وہاں پر بھی ہار ہی جاتی اچھا پھر اس کے بعد مردان میں پی ٹی آئی ہار گئی نشارہ میں پی ٹی آئی جیتی ہے وہ صرف پرویس خٹک کی وجہ سے جیتی ہے تو پرویس خٹک جیسے کہتے تھا نشارہ کے فیصلے میں خود کروں گا میں نے عمران خان کو کہا ہوا ہے کہ میرے نشارہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ہے تو اس نے کر کے دکھایا تو یہ تو سارا محمود خان اس لیے اس کا بھی ذمہ دار ہے شاہ فرمان کے ساتھ گورنر شاہ فرمان کے ساتھ اور کامران بنگش بھی ہے اور تیمور بھی کیونکہ محمود خان کی جو پریس لیزز آئی تھیں اس پریس لیزز میں دکھایا جا رہا تھا کہ محمود خان جو ہے تو عرباب محمد علی سے ملاقات کر رہے ہیں تاں کہ وہ اپنے کاغذ وٹرا کرے عرباب وسیم کے بھائی سے ملاقات کی انہیں تاں کہ وہ بھی جو ہے تو وہ وہاں پہ جو لڑا ہے تو پی ٹی آئی کے مخالف تو وہ ایک متحارک تھے کافی متحارک تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی آئی آ رہ گئی ہے یہ اپنی پالیسنگ کے وجہ سے ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اور جب کوئی دوسری حکومتیں ایک تو یہ پیل ہوئے ہے جس کے وجہ سے پی ٹی آئی محمود خان پر ذمہ داری آتی لیکن محمود خان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیں اس نے دیکھ لیا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی آر گئی ہے آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے ایڈمیسٹریشن کو انوالو کیا ہو کہ بھئی اس بینڈریڈ کو جتواؤ حالانکہ جتواؤ سکتا تھا ایڈمیسٹریشن تو اس کے کنٹرول میں تھی پولیس اس کے کنٹرول میں تھی تو یہ بھی ایک پی ٹی آئی کو آپ کریڈڈ دیں گے کہ اس کو پتہ چل گیا تھا پلس ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پلس میں یہ جو ریزرڈ آئے گا یا جو پبلک ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہے لیکن انہوں نے ایڈمیسٹریشن کو استعمال نہیں کیا اور فری اور فیر الیکشن کے نقاط کو یقینی بنایا ہے تو اس پہ جو انہوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جاولا کا آخری سوال میں رہی ہے کہ اگلے مرحلے میں جو دوسرا مرحلہ ہوگا اور باقی سترہ اٹھارہ ازلا میں ہمارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں تمام پارٹیوں کے لیے اب وہاں پر جو مقابلہ ہے ملکنڈ میں اور ہزارہ میں تو وہاں پر جو مقابلہ میں آئیں گے تو وہاں پر این پی پی پس پارٹی کا مقابلہ پیٹی آئی سے جی آئی کا تو یہی سارا ہوم گراؤنڈ تھا مسلم لگ نون بھی ہے اور ہزارہ میں مسلم لگ نون ہے تو اب یہ اس میں سٹریٹیجی بنے گی لیکن اس الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ این پی پی پس پارٹی اور نون لگ نون لگ تو واش آؤٹ کی ہوگی نا سترہ ازلا میں صرف جو ہے تو ہری پور میں اس نے سٹریٹیں جی دی ہیں تو اب نیکس اس میں اگر اس صورتحال میں یہی صورتحال رہتی ہے اور اگر کوئی انجینئرنگ ہوتی ہے تو پھر اس انجینئرنگ میں اگر کوئی ایسی پارٹی وہاں پر فٹ کی گئی کہ جس کے وہاں پر گراؤنڈز میں پوزیشن نہیں ہوگی تو پھر الیکشن پر سوالات اٹھیں گے اور پھر الیکشن واقعی کے جو لوگ ملانا فضل الرحمن پی ٹی ایم کے سر پر آئیں اب ملانا فضل الرحمن اس الیکشن کو تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ فیر الیکشن ہو گیا ہے اس الیکشن پر بہت خوش ہیں حالانکہ ملانا فضل الرحمن جو ہے تو شروع سے اس حکومت کے خلاف تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے انڈر جتنے بھی الیکشن ہوں گے یا جو اقدامات ہیں وہ غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں وہ اس حکومت کوئی نہیں مانتے تھے جب وہ الیکشن ہو گئے جیت گئے ہیں اب وہ خوش خوش ہیں تو چلیں یہ تو خوش خوشی تو بڑی ہے کہ میر پشاور ان کے پاس آ گیا میر پشاور کو ہاتھ آ گیا ان کے پاس بنو آ گیا ان کے پاس تو آنے والے دنوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہوگا اور یقینی طور پر انجینئرنگ تو مشکل ہے کہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اب متحد ہو کر آئیں اکیلے اکیلے الیکشن کی بجائے تو اس کے نتائج اور بھی تبیر ہو سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ازاولاک آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آج ہم نے بڑے بڑے زبدست قسم کا پوسٹ مارٹم کیا اور خاص طور پر جو بات آپ کے حوالے سے سامنے آئی وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی اپنی پالیسیز جو تھیں وہ ان کو لے ڈو بھی ہیں اگر وہ اس میں بہتری لاتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے انتخابات میں کسی حد تک ان کو کامیابی ملے موسیقی